ناظرین بہت سے لوگ امریکہ کا بی ون بی ٹو ویزٹر ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں خاص طور پاکستان بنگلہ دیش اور انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ بی ون بی ٹو ویزا اپلائی کر کے پانچ سال کا ویزا حاصل کرنے کے خوش مند ہوتے ہیں تو جو امریکہ کا بی ون بی ٹو ویزا ہے یہ ہوتا پانچ سال کے لیے ہے لیکن آپ کو انٹری چھ مہینے کی ملتی ہے یعنی چھ مہینے سے پہلے آپ کو امریکہ انٹر ہو کے واپس آنا پڑتا ہے اب یہ ہے کہ بی ون بی ٹو ویزا اپلائی کرنے کے لیے پراسس کیا ہے پراسس بہت ہی سمپل ہے آپ نے سب سے پہلے اپنا ڈی ایس ون سکسٹی جو یو ایس سے امیگریشن کی ویب سائٹس ہے یا یو ایس ٹریول ڈاکس کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر آپ کو ڈی ایس ون سکسٹی فارم ملے گا اس کو آپ نے آن لائن فل کرنا ہے جب آپ کو اپنا فارم کمپلیٹ کر لیں گے اپنی ساری ڈیٹیلز دینے کے بعد اس میں ایک ہی ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے جو آپ نے اپلوڈ کرنا ہوتا ہے اور وہ ہے آپ کی ٹو بائ ٹو کی وائٹ بیکگراؤنڈ کے ساتھ دیجیٹل پکچر وہ اپلوڈ کر کے آپ اپنی اپلیکیشن ڈی ایس ون سکسٹی کا جو فارم ہے اس کو پرنٹ اوٹ کر لیجیے اور آپ کی جو کنفرمیشن ہے کہ آپ نے اپلیکیشن ڈی ایس ون سکسٹی فارم کی شکل میں امبیسی تک پہنچا دی ہے وہ آپ پرنٹ اوٹ لیجیے اور پھر اس کے بعد جو اپلیکیشن آپ نے ڈی ایس ون سکسٹی فارم کی شکل میں امبیسی کو آن لائن فاروڈ کر دی ہے اس کا ایک بار کوڈ ہوتا ہے کیونکہ نیکسٹ جو پراسس ہے جو آپ یو ایس ٹیول ڈاکس کی ویب سائٹ پر اپنی پروفائل کریئٹ کرتے ہیں اور اس میں آپ کو ای میل آئی ڈی آپ کو اپنا ایڈریس آپ کو پاسپورٹ کی ڈیٹیلز ڈالنا ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ وہ بار کوڈ ڈالنا ہوتا ہے جو آپ نے ڈی ایس ون سکسٹی فارم پھل کرتے ہوئے آپ کو جاری کیا گیا تھا جب آپ اپنی پروفائل کریئٹ کر لیتے ہیں پھر آپ سے ویزا کٹیگری کے بارے میں پوچھا جاتا ہے آن لائن آپ بی ون بی ٹو پر جب کلک کرتے ہیں تو نیکسٹ آپ کو رسید جاری کر دی جاتی ہے وہ رسید ون سکسٹی ڈالرز کی جو آپ پرنٹ آؤٹ لیتے ہیں اور پھر اس کو جو متعلقہ بینک ہے وہاں آپ کو جمع کروانا ہوتا ہے اب فیس جمع کروانے کے بعد بہت سے لوگ جو ہیں مجھے کوسٹن کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے فیس جمع کروا دی میری جو رسید کا نمبر ہے وہ آن لائن شو نہیں ہو رہا تو یاد رکھئے ایم آر وی رسیٹ جو ہے اس کو جب آپ اس پہ اپنی فیس جمع کروا دیتے ہیں تو پھر آپ کو ویٹ کرنا ہوتا ہے کم سے کم بارہ گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں سم ٹائمز تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ارلی مارننگ میں ہی ورکنگ ڈے ہے اور ارلی مارننگ میں آپ نے فیس جمع کروا دی ہے تو تین سے چار گھنٹے میں آپ کی وہ رسید جو ہے وہ نمبر آن لائن ہو جائے گا اور اپنی اپوائنٹمنٹ آپ بک کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑا سا ڈلے کر دیتے ہیں دن کے دوپہر کے بعد آپ جا کے اپنی فیس پے کرتے ہیں تو پھر نیکسٹ پروسس چلا جاتا ہے اور اگر نیکسٹ چھٹیاں ہو ورکنگ ڈےز نہ ہو تو پھر دو سے تین دن لگ جاتے ہیں آپ کی رسید کو آن لائن ہونے کے لیے تو آپ کو تب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی آن لائن پراسس ہے جب آپ اپنی فیس جمع کروا دیتے ہیں اور یاد رکھیں اپنی امروی رسید پر آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر جو ہے وہ ویڈ ڈیشز ضرور پھٹ کیجئے اور اس کے بعد اس کو فیس کو پے کریں اور جیسے آپ کی وہ سیدھ آن لائن آ جائے گی آپ اپنا جو اپنیٹمنٹ ہے وہ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یو ایسے کا جو بی ون بی ٹو ویزٹر ویزا ہے اس کو اپلائی کرنے کے لیے جو پراسس ہے انہائیت ہی آسان ہے اور آپ کو اس حوالے سے میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آخر میں میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی جو ویزاز سے متعلق انفرمیٹیو ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ سکیں